وہ اس سے محبت کرتا تھا لیکن اس کی شادی کہیں اور ہو رہی تھی جو اسے ناغوار تھا اور اس نے شادی کو روکنے کے لیے جرم کی ایسی خوفناک عبارت لکھ ڈالی جو حیران کر دینے والی ہے شادی کے دوران نابالک نے بھائی کو اگوا کیا اور اسے اتار دیا موت کے گھاٹ کھنڈوا میں ہوئی اس قتل کی واردات میں محبت ہے زمین ہے اور لالچ بھی ہے سن کی آشک کی خوفناک چال بہن کو پانے بھائی پر موت کا وار چوبیس گھنٹے میں قتل کا فردہ فاش محبت کی خاتے موت کا پلان کھنڈوا پولیس کی گرفت میں کھڑے یہ وہیں تینوں آر اوپی ہیں جنہوں نے ایک نابالک کو بے رہمی سے موت کے گھاٹ اتارا تھا واردات نو مائکی ہے جب میڑھا پانی گاؤں میں ایک شادی سے بارہ سال کا نابالک اچھانک لاپتا ہو گیا اور پھر اگلے ہی دن اس کی لاش گاؤں کے باہر ایک کھیت میں کھون سے لتپت حالت میں ملی نابالک کے سر کو پتھر سے بڑی ہی بے رہمی سے کچھ لگیا تھا جس سے ساف تھا کہ اس کی ہتیا ہوئی ہے پولیس نے ماملے کی تفتی شروع کی تو پتہ چلا کی نابالک کی جس بہن کی شادی تھی اس سے گاؤں کا ہی ایک رزوان نام کا یوک ایک طرفہ محبت کرتا تھا انویسٹیکشن کے دوران سندھی لوگوں سے پوستاج کرتے یہ سامنے بات آئی کیا مرتک جو رمیش ہے اس کی بہن کا ویوہ دس تاریخ کو تھا نو تاریخ کو تھا نو تاریخ کو اس کی بہن کا ویوہ میں سے اچانک اس کا بھائی گائپ ہو گیا ڈھونڈوایا ان لوگوں نے وہ نہیں ملا دوسرے دن اس کی لاش ملی اس میں سسپیکٹیڈ لوگوں کو ہمارے دورہ اٹھا کر پوستاج کی گئی تو سندھی ریزوان جو ہے مرتک کی بہن سے پریم کرتا تھا شک کے آدھار پر پولیس نے جب ریزوان کو پکڑ کر سکتی سے پوچھتاش کی تو واردات کا سچ سامنے آ گیا پولیس کے مطابق ریزوان پریمکہ کی شادی کو رکوانا چاہتا تھا شادی رکوانے کے لیے اس نے نابالک کی ہتیا کی پلاننگ کی اور اس پلاننگ میں نابالک کے چچے رے بھائی اور ایک انیوک کو بھی اپنا سہیوگی بنایا جنہوں نے واردات میں اس کا ساتھ دیا ریزوان نے نابالک کے چچے رے بھائی کو اس زمین کا لالش دیا جو نابالک کی موت کی بعد اسے ملتی اور دوسری کو آٹھ ہزار روپیے دینے کی بات کہی تینوں شادی سے نابالک کو اگوا کر اپنے ساتھ کھیت پر لے گئے اور وہاں پر پتھر سے کچل کر اس کی ہتھیا کر دی ریزوان کا موٹو تھا کیا پریم پرسنگ رکوانا ہے تو اس لیے ریزوان شامیل ہو کر اس نے ہتھیا کرائی دوسرا لکشمن اس لیے شامیل ہوا لکشمن کا کجین بردر ہے اس کو جمین مل جائے گی اس کے نام کی اس لیے لکشمن شامیل ہوا اور راج کمار جو ہے اس کو آٹھ ہزار روپے دے کر اس کو اس گھٹنا کرم میں شامیل کیا ان لوگوں نے ہتھیا کرنے کے لیے ابھی ورطمان میں اس نے تینوں کو پکڑ لیا گیا ہے اور ریشٹنگ ہو چکی ہے پرکن ویویجنا میں ہے محض چوبیس گھنٹے کے اندر ہی پولیس نے قتل کی اس واردات کا پردہ فاش کرتے ہوئے تینوں آروپیوں کو گرفتار کر دیا ہے ریزوان نے جہاں پیار کو پانے کے لیے اس واردات کی پلاننگ کی تو وہیں چچیرے بھائی نے زمین کے لالچ میں اپنے ہی بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ ڈالے محبت لالچ اور پیسوں کے چلتے تینوں نے جو گناہ کیا وہ انہیں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے لے گیا ہے بیورو ریپورٹ بانس نیوز